اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ بھائیوں کی طرف سے یہ سوال آ رہے ہیں کہ اگر تراویح کی دعا نہ یاد ہو تو کیا تراویح کی نماز ہو گیا نہیں تراویح کی دعا نہ یاد ہو تو تراویح کی نماز ہو گیا نہیں یہ اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ تراویح کی دعا کو یاد ہی کر لیں اور اس کے لئے میں آپ کو دعا پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ اس کو سنیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد اس مسئلے کی وضاحت کی جائے گی تراویح کی دعا جب ہم چار رکات نماز تراویح کی پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی لذی لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر ایک بار اور سن لیجئے اور روک روک کر کے آپ اس کو یاد کریے اور صحیح طریقے سے یاد کریے سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی لذی لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر یہ ہر چار رکعات پر ہم جس کو ترویحہ کہتے ہیں اس میں یہ پڑھی جاتی ہے اگر کسی کو ترابی کی دعا نہ یاد ہو تو یاد کریں کہ اس میں اپنے لئے بھی دعا کرتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی تعریفیں کی جاتی ہے تو آپ اس کو یاد کر لیں نہیں یاد ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی ترابی کے دعا کا آپ کے ترابی کی نماز سے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو وہ یہ ٹینشن نہ لے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے عام طور پر بہت ساری ہماری بہنوں کو بھی نہیں یاد ہوتا ہے تو اب وہ انہیں سوچے کہ ہمیں نہیں یاد ہے تو کیا کریں اگر نہیں یاد ہے تو اس کی جگہ پر بھی بہت ساری چیزیں پڑھی جا سکتے ہیں جیسے کہ اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو اس کی جگہ پر کلمہ پڑھ سکتے ہیں سور فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں درود شریف پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں ذکر و اذکار میں جو بھی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو کی بہت ہی متبرک اور بابرکت کلمہ ہے اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن کی کچھ آیت بھی آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بہرحال اگر آپ کو نہیں آدھے تو آپ کی نماز ہو جائے گی چاہیے چیزیں پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ تھوڑی دیر خاموش ہی بیٹھے رہیں گے تو بھی آپ کی تراوی کی نماز ہو جائے گی آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تراوی کی نماز یاد کرنے کی کوشش کریں اور اس کو پڑھے بھی نہیں یاد ہے تو کلپ کو آپ پیچھے بار بار سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالی دو چار بار چند بار سننے سے آپ کو یاد ہو جائے گا اپنے دوستوں احباب کو بھی یہ کلپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ غلط فہمے میں مبتلا ہیں ان کے غلط فہمے دور ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ